موسیقی موسیقی ایوان میں نہ آنے والے آج سندھ کے درد کا شور مچا رہے ہیں یہ بی بی شہید کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے پانی کہاں سے دیں گے ہمیں بھی سندھ کا درد ہے فانکشنل لیگ کی رہنمان نسرہ سہراباسی کا رد عمل یہ کھیل پرانا ہو گئے سر ہمیں بھی دس سال ہو گئے تین دن سے اجنمن موشن آ رہی ہے یہ سر یہ ہو کیا رہی ہے یہ سمی اللہ کلیم اللہ سمی اللہ کلیم اللہ حکومت کی اجنمن موشن نکل رہی ہے حکومت کا وزیر اس پہ تغریر کر رہا ہے میری اجنمن موشن کا نمبر کھائے ہیں یہ کھیل پرانے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں یہاں صرف سمی اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمی اللہ ہو رہا ہے ایمکی امرانوما خاجہ اظہار الحسن نے بھی سندھ اسمبلی میں دل کھول کر رکھ دیا کہا صوبائی حکومت ان کے سوالوں پر کب جواب دے گی گھڑی مل گئی مالک کھو گیا سپیکرز نے اسمبلی کو مالک کی تلاش اعلانات کراتے رہے مگر مالک سامنے نہ آیا اس کی تصویریں چلانی پڑیں گی اسکرین پہ تاکہ پتہ چلے یہ کس کی ہے مہت مہنگی گھڑی ہے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں کسی امرانوما دے دوں وزیر اعظم سے ایمکی ایم کے مہمبران قومی اسمبلی کی ملاقات دونوں جماعتوں کے مہبین اتحادی امور پر گفتگو وزیر اعظم امران خان کا کہنا ہے کہ سندھ کی عوام کو درپیش مسائل کا ادراک ہے مسائل کے حل کے لیے وفاق حکومت کردار ادا کرے گی گورنر سندھ کی سربراہی میں کمیٹی کے قیام کا فیصلہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بیکڈور ڈیپلویسی کی باتیں مسترد کر دی حکومت کہہ رہی ہے اپوزیشن اتحاد جل ٹوچ جائے گا صحافی کا سوال وہ بھی یہی ہے اور ہم بھی بلاول بھٹو کا چوا خزانے کے محافظ پر اپنے ہی امیلیاں اٹھانے لگے معیشت کا براحال ہے آپ کی بریفنگ اور زمینی حقائق مختلف ہیں کاشتکاروں کا کوئی پرسان حال نہیں پی ٹی آئی ارکان کی وزیر خزانہ اصد عمر پر کڑی تنقید منی بجٹ پر بھی سوال اٹھا دیئے وزراء پارٹی ارکان اسمبلی کو وقت نہیں دیتے رویوں کے شکایت کے بھی انبار لگا دیئے نیب کی اپیل ایسے شخص کے خلاف ہے جو جیل میں ہے نواز شریف کی زمانت اور منسوکی کے لیے وجوہات مختلف ہیں ہائی کورٹ نے عدالت عظمہ کی گائیڈ لائنز کو مد نظر نہیں رکھا کچھ حتمی نتائج بھی اخذ کر لیے نیب اپیل پر سپریم کورٹ نے تحریری فیصلات جاری کر دیا تا شکنے دور میں نیب قوانین نے ترمیم کر دیتے ساد رفیق کا اظہار افسوس نیب قوانین میں تبدیلی کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر متفق ہونا چاہیے سب کو معلوم ہے کھری باتیں کرنے کی وجہ سے ہم قید میں ہیں آلو کی قیمت میں مہران عالمی سطح پر آیا اچھاروی ترمیم کے بعد زراد کا معاملہ صوبوں کو منتقل ہو چکا شاہ محمود کا قومی اسمبلی میں بیان کیا یہ بین الاخوامی معاملہ ہے راجہ پرویز اشرف کا اظہار حیرت حجرہ شاہ مقیم کی ستار کولنی کے کولڈ سٹور میں آگ لگ گئی تین مزدور جابہ ایک شدید زخمی آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی شہداد کورٹ کے نواہی گاؤں میں گھر میں آگ لگ گئی دو بچیاں جابہ تین افراد زخمی ہو گئے سہرائے تھر کے پول مرجھانے لگے مٹھی میں غزائی کلت اور وبائی امراض مزید چار بچے جابہ ہو گئے روامہ اموات 26 ہو گئیں سیول اسپتال میں پچپن بچے زیر علاج ہیں آپریشن رد الفساد سے دہشتگردوں کا علاج ہنگو میں کاروائی چار دہشتگرد مارے گئے ترجمان پاک فوج کا بیان ان کہنا ہے دہشتگرد خودکش حملوں میں ملوث تھے برطانوی پارلومنٹ نے بریکسٹ دین مسترد کر دی یورپی یونین سے علیدگی کے حق میں دو سو دو جبکہ مخالفت میں چار سو بتیس ووٹ پڑے حکومت کے ایک سو اٹھارہ ارکان نے بھی مخالفت پہ ووٹ دیا ووٹنگ کے دوران تاریخ رقم حاملہ رکن کیولپ صدیقی نے آپریشن موخر کرایا پیل چیئر پر ووٹ ڈالنے آئیں وزیراعظم کی تاریخی شکست پر جشن لوگ سرکوں پر نکل آئے اب برطانوی وزیراعظم ٹریزا میں بھی ایکزپ نہ ہو جائیں لیبر پارٹی کے جرمی کوربن نے تیری کے ادم اعتماد پیش کر دی ٹریزا میں ناکام اقدامات کا دفع کر رہی ہیں انہوں نے ڈائلوگ کے راستے بند کر دیئے تھے کوربن کا خطاب بریکزٹ سے دستبرداری کے سوا برطانیہ کے پاس کوئی حل نہیں یوپی یونین کا ردی عمل اسلام علیکم شام چھے بجے کے برٹین میں خوش آمدید کہیں گے میں ہوں عملان سلطان اور میں ہوں سبا شیک بلٹین کا باقاعدہ آقاز کریں گے اس خبر سے آپ کو بتائیں کہ گوشوارے جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن نے تین سو بتیس اراکین سینٹ اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی رکمیت موتل کر دی موتل اراکین میں وزیر اطلاعات فواد چودری ڈپٹی سپیکر قاسم سوری شہریار آفریدی اور وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور بھی شامل ہیں وزید تفصیلات جانیں گے یاسر نظر سے یاسر نظر اب ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل عمران سلطان اراکین پارلیمنٹ کے مالی حساسوں کی گشواروں کی تفصیلات نہ جمع کروانے کا معاملہ تھا الیکشن کمیشن حساسوں کی تفصیلات جمع نہ کروانے والے اراکین سینیٹ اور قومی اسمبلی کی تفصیلات ہیں وہ جاری کی ہیں جس میں الیکشن کمیشن نے تین سو بتیس اراکین سینیٹ اور قومی اسمبلی کی رکنیت جو موتل کر دی ہے یارہ سو چوٹر اراکین پارلیمنٹ میں سے آٹھ سو چھٹر نے جو تفصیلات جمع نہیں کروائی جس پر ان کی رکنیت جو ہے وہ موتل کی گئی ہے جبکہ سینیٹ کے ایک سو چار اراکین ان میں شامل ہیں اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے تین سو بیاریس میں سے بتیس اراکین نے جو گشوار جمع نہیں کروئے اس میں بڑے اہم نام جس میں وزیر اطلاعات فواز چودری ہیں ڈیپس ایس پی کا جو قاسم سوری کا رکنیت جو ہے یہ موتل کی گئی ہے وزیر داخلہ شہریہ رفیدی وزیر اس کے علاوہ وزیر امور کشمیر علی امین گھنڈاپور کی رکنیت موتل کی گئی ہے احسن اقبال علی اوان اور غلام بی بی بروانہ کی رکنیت بھی موتل کر دی گئی ہے بی این پی کے سربرہ جو غلام اختر مہنگل جو ہیں اور اس کے علاوہ وزیر سیت آمیر قیانی کی رکنیت بھی موتل کر دی ہے رکن قومی اسمبلی اور رکن تنجاب اسمبلی یاسین اور مجتبہ شجاہ و رمان کی رکنیت بھی موتل کی گئی ہے تو اس طرح مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کی طرح سے ساسوں کی تفصیلات جمن نہ کروانے والے رکین کی جو رکنیت ہے وہ موتل کرنے کا فیصلات سامنے آئے گی ٹھیک ہے یاسین ازر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ نیب نے عاصف زرداری کے قریبی ساتھی فیصل سخیبت پر ہاتھ ڈال دیا فیصل سخیبت نے گرفتاری کے ڈر سے اسلام آباب ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے فیصل سخیبت نے زمانت قبل اس وقت گرفتاری جمع کرا دی ہے بلکل آپ کو اس حام قبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نیب نے عاصف زرداری کے قریبی ساتھی فیصل سخیبت پر ہاتھ ڈال دیا فیصل سخیبت نے گرفتاری کے ڈر سے اسلام آباب ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا جبکہ فیصل سخیبت نے زمانت قبل اس گرفتاری کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے آپ کو بتائیں کہ نیب نے فیصل بٹ کو پاک لین کمپنی کیس میں طلب کیا پانی 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 تو ہے نہیں ڈیم بنا کر کیا ہوا بھریں گے وزیراعالہ سن سید مراد علی شاہ پھڑا کٹھے انہوں نے کہا کہ وفاق زیادتی کر رہا ہے صبح میں پانی کی قلت ہے پانی نہیں ہوگا تو بلچستان کو کیسے پانی دیں گے ڈیسٹریبیشن آف ووٹر اور ڈیمز الگ چیزیں ہیں ڈیمز کے لیے یوں نیڈ ووٹر ڈیم کو بھڑنے کے لیے پانی چاہیے ڈیمی نیڈی آف سرپلس ووٹر ادھر سارے بیٹھیں آپ کی طرف بھی بیٹھیں ڈو وی آف سرپلس ووٹر ڈو وی آف سرپلس ووٹر اس لیے ڈیم بھڑتا کیسے انہیں سیزن خریف میں پانی زیادہ ہوتا ہے اس میں آپ ڈیم میں سٹور کرتے ہیں اور ربی میں استعمال کرتے ہیں جو آپ کے پاس فلڈ ہیئرز آتے ہیں لانس فلڈ کب آئے تھا اب تو یاد کرنا پڑے گا تین میں پھر تیرہ چودہ میں بھی آئے تھا ٹھیک ہے جی اس میں لارچ کونٹیڈیز آف ووٹر جاتی ہیں اگر اس میں ایک پانچ چھ سات ایم ایف کا ڈیم بنا دیں گے فلڈ پھر بھی آئے گا اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی کپیسٹی کا ڈیم بنانا ہے اور وہ آپ کے پاس بھی سوز نہیں ہے وہ کٹ ذرا کی بات کرتے ہیں اس کی سلیوشن کیا ہے اس کا حل کیا ہے it is conservation of water پانی بڑے گا نہیں there will not be a water for a dam there is a deficit of trust اس وقت کیا ہو رہا ہے جب ہمیں ارلی خریف میں پانی چاہیے ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے اس وقت منگلہ کو بھرا جاتا ہے نہیں تو پرنسپل یہ ہے کہ جس وقت پانی کی requirement ہو اس وقت dams کو نہ بھریں when there is excess water then you fill dams وہ پرنسپل استعمال نہیں ہوتا ہے اس وقت ارلی خریف میں ہم سب خاص طور پر ہمارے جو lower sin کا area ہے وہ پانی مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ منگلہ بھر رہے ہوتے ہیں آپ کو بتائیں کہ فنکشنل لیگ کی رہنماء نسرت سہر اباسی کا سند اسیمبلی میں پارہ ہائی ہو گیا کہا یہ بی بی شہید کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے پانی کہاں سے دیں گے ایوان میں نہ آنے والے آج سند کے درد کا شور مچا رہے ہیں ہمیں بھی سند کا درد ہے انہوں نے مزید کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں یہاں گھنٹا بات ہو گئی ہمیں اگر میں فیکشن فگر کے ساتھ بات کر رہی ہوں اگر ادھر سے ایڈجنمنٹ موشن آ گیا تھینکیو سو مچ ایڈمیزیبل ہو گیا تو ہمیں بھی تو درد ہے نا سند کا صرف ادھر درد تھوڑی ہے اصل درد ادھر ہے ادھر جو درد ہے وہ ابھی پتا چلے گا آپ کو جو درد تھا وہ پتا چپ کر کے بیٹھیں آپ آپ آگا رہے تھے آج کنہ سے آگئے اتنے دنوں سے غائب آج بیٹھ گئے جو جو بے نظیر فٹو سائدہ تا چاہے پئی تا سند واسن کے کچھ نہ کچھ ملے ہا پر انہیں کھاپو کچھ نہ ملے ہو ہنہ شہید رانی جا قاتل نہ ملے ہو تا سانچے پانی کا پانی نہ دو سو مہربانی کرے مہربانی دم تا ایڈجنمنٹ موشن تا اچیو آپ نے سنا کہ سند اسمبلی میں جس طرح سے نسر سہر اباسی برہم ہو گئی ساتھ ساتھ ان کا مقالمہ ہوا تھا یہاں پر مراد علی شاہ سے بھی پانی کے اوپر آپ کو سند اسمبلی کی صورتحال سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر نسر سہر اباسی پانی کے معاملے پر برہم ہو گئی تھی فانکشنل لیک کی رہنما نسر سہر اباسی کا سند اسمبلی میں پارہ ہائی ہو گیا کہا کہ یہ بی بی شہید کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے پانی کہاں سے دیں گے ایوان میں نہ آنے والے آج سند کے درد ہمیں بھی سند کا درد ہے آپ کو اس خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آج سند اسمبلی کے حوالے سے فانکشنل لیک کی رہنما نسر سہر اباسی کا سند اسمبلی میں پارہ ہائی ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ بی بی شہید کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے پانی کہاں سے دیں گے ایوان میں نہ آنے والے آج سند کے درد کا شور مچا رہے ہیں ہمیں بھی سند کا درد ہے فانکشنل لیک کی رہنما نسر سہر اباسی آج بھی سند اسمبلی میں خوب گرجیں خوب برسیں انہوں نے کہا کہ یہ بی بی شہید کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے سند کو پانی کہاں سے دیں گے انہوں نے کہا کہ ایوان میں نہ آنے والے آج سند کے درد کا شور مچا رہے ہیں سند کا اصل درد ہمیں پتا ہے کہ کیا درد ہے لیکن ان کا جو درد ہے یہ پتا چل جائے گا انقریبے کہ کس وجہ سے انہیں یہ درد اٹھا